اسلام علیکم ناظرین ناظرین عمران حان کا ویڈیو پیغام سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پہلے تو میڈیا کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ کل وہ سب آگئے اور خود انہوں نے دیکھا کہ کتنے دہشتگردیاں چھپے ہوئے اس کی وجہ سے جو پلان بنا ہوا تھا سارا زمان پاک کے چاروں طرف پولیس ناکن لگ چکے تھے اور تیاری ہوئی تھی دھوا بولنے کی وہ کیونکہ آپ نے سب نے جا کے ایکسپوز کر دیا کہ یہاں کوئی دہشتگرد نہیں تو اس کی وجہ سے یہ میرا گھر بچ گیا لیکن جو میں چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گورنمنٹ کو نام لینا چاہیے جب آپ کہتے ہیں کہ چالیس دہشتگرد تو آپ کو تو پتا ہوگا چالیس دہشتگرد تو ان کے کوئی نام تو بتائیں کون ہیں وہ لوگ کیونکہ اسی طرح جو ان کا پلان تھا میں ابھی آپ کو بتا دوں انہوں نے جس طرح میرے گھر کے اوپر پہلی دفعہ دعویٰ بولا تھا سارے گھر کو توڑ پھوڑ کر دی اور اوپر کلیشنک آفز لے گئے اور چھوڑ کے جئے جی کلیشنک آفز ملی اور پتا نہیں کوئی وہ اور کوئی بوتلیں میں دکھائیں کہ جی وہ کوئی پیٹرل بوم تھے تو کسی اب یہاں کوئی آدمی نہیں تھا تو کس کو پتا کہ وہ یہاں اگر یہ اسی طرح کا دعویٰ بول دیتے اور اس کے بعد یہ چالیس لوگوں کو یہاں بٹھا دیتے اور کہتے ہیں دیکھیں جی دہشتگرد طلب ہو گئے اس لیے آپ کے آنے کی وجہ سے یہ رو گیا میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے کبھی بھی پولٹیکل پارٹی نیچے نہیں جاتی وہ مضبوط ہوتی ہے کیونکہ پولٹیکل پارٹی اگر اس کا ووٹ بینک ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے تو وہ اوپر جا رہی ہے اور اگر آپ ان کی پوری مدد بھی کر دیں جس طرح پی ڈی ایم ہے جتنی بھی مدد کر دیں لیکن اگر اس کا ووٹ بینک نیچے جا رہا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جو اس کے پر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے خیر کئی تو خیر میں اتنا جانتا نہیں ہوں لیکن مجھے ایک کے اوپر سب سے زیادہ افسوس ہے وہ میرا بہت پرانا ہمارے پارٹی کے جس نے بڑی جان ماری آمیر کیا نہیں کی تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس کے جانے کا لیکن ان کے پر بہت پریشر ہے اور ہر کوئی پریشر نہیں لے سکتا تو یہ میرے یا میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے جس طرح کا پریشر پڑا ہوئے آج اس ملک کی تاریخ میں کبھی لوگوں کے اوپر ایسا پولیٹیشنز پر پریشر نہیں پڑا پکڑ کے لوگوں کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں فیملیز گھروں میں گھوس رہے ہیں عورتیں ہیں فیملیز عورتیں ہیں وہاں ان کو عورتوں کو ساتھ اٹھا کے شیریہ رفری دی اور اس کی بیوی لے گئے جیل میں یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں کبھی کہ کسی عمر اسپانڈار کے گھر میں گھوس کے سارا گھر توڑ دیا اور اس کی والدہ سے جو انہوں نے کیا یہ کبھی اس ملک کی تاریخ پر ہوا ہے جو عورتوں کو جو سینز آئی ہیں عورتوں کے کہ بال پکڑ رہے ہیں جس طرح ان کو گسیٹ رہے ہیں یہ نہ اس ملک میں ہوا ہے اور نہ یہ ہماری ہمارا جو روایتیں ہیں جو ہمارا دین ہے یہ کوئی اس کی چیز کی اجازت نہیں دیتا اور اس سب چیز کے اندر کیا چیز رہ گئی ہے کہ جو لوگ یہ پریشر برداشت کر گئے ہیں میں اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو پریشر برداشت کر گئے ہیں قوم آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی قوم آپ کو بھولے گی نہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ کے اوپر کس طرح کے پریشرز ہیں اور جس طرح آپ کھڑے ہیں تو نہ میں آپ کو بھولوں گا نہ یہ قوم آپ کو بھولے گی اور مجھے یہ بھی میں واضح کر دوں کیونکہ یہ اس طرح کا پریشر شاید ہی کبھی کسی کی پارٹی کے لیڈر کے اوپر یا اس کی پارٹی کے ممبرز کے اوپر ڈالا ہو جو اس وقت ہمارے اوپر پورا پریشر ڈالا جا رہا ہے میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا نا اکیلا میں تب بھی حقیقی ازادی کے لیے اس ملک کے لیے کھڑا رہا ہوں گا کیونکہ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس پریشر کی وجہ سے میں شاید پیٹھے ہٹ جاؤں جس کے اوپر دو قاتلانہ حملے ہو چکے ہوں دوسرا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو میرے اوپر انہوں نے پورا قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا جس کے اوپر دو حملے ہو چکے ہوں اور وہ پھر بھی پوری طرح اس اپنی تحریک کے اندر ایک قدم پیچھے نہ ہٹے تو اس کو یہ سمجھائیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو آج میرے ساتھ کھڑے رہ گئے ہیں میں تو اپنی بات نہیں کرتا یہ قوم آپ کو یاد رکھے گی کیونکہ قوم کو بھی پتا آپ کس طرح کے پریشر لے رہے ہیں اور پھر اس ساری چیز کے اندر جو بات کوئی کر نہیں رہا اور کبھی بھی کسی محضب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ پچیس لوگ ابھی کنفرمڈ پچیس لوگ شہید ہوئے ہیں سب کے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا پورا من اتجاج کر رہے تھے اور ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں پچیس کا ہمیں پتا اس لیے ہے کیونکہ ہمیں باقیوں کا پتا اس لیے نہیں کہ ساڑھے سات ہزار ورکرز کو پکڑ لیا ہے ساڑھے سات ہزار تحریک انصاف کے کارکنوں کو پکڑا ہوئے ہیں تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ اور کتنے لوگ کتنے اور شہید ہوئے ہیں ہمیں اتنا پتا ہے کہ تقریباً سات سو کے قریب لوگوں کو انجریز ہوئیں اور وہ گولیوں کی انجریز زیادہ ہیں تو بات تو آج یہ کرنی چاہیے کہ کیا اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بیٹھنی چاہیے کہ آپ کے ملکیں شہری ہیں جو بھی ہے ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو اس کو پر تحقیقات ہوتی ہیں تو پتا تو چلے کہ یہ ہوا کیا تھا اور میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھے گی اس کے اندر ایک منظم سازش آپ کو نظر آئے گی پلان کیا ہوا تھا سب کچھ کیونکہ مجھے تو شروع میں پتا ہی نہیں میں تو جیل میں تھا چار دن مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا تھا تو میچ اپ باہر نکلا جیل سے انہوں نے کہا جی تپاہی ہو گئی یہ ہو گیا گھر جلائے گئے کور کمانڈر میں بھی ایران بھی ہوا کیا ہے کیونکہ ستائیس سال میں ایک دفعہ بتاؤ کہ کبھی کوئی اس طرح کی جلایا گھراؤ کچھ ہوا ہے ستائیس سال میں جب مجھے گولیاں لگتی ہیں اور میں ایک آرمی آفیسر کو نام لیتا ہوں اس کا انٹیلیجنس آفیسر کو تب تو کوئی نہیں جلاتا کب تو کوئی بلڈنگز نہیں جلتی تو یہ ایک دم کیا ہوا ہے تو اس کا ہمیں آپ مجھے پوری طرح اندازہ اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب اور بنائی جائے کیونکہ یہ بہت بڑا ملک کے اندر چار دن جو ہوا ہے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائی جائے اور انڈیپینڈنٹ کمیشن میں کیا چیز سامنے آئے گی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چیز سامنے آئے گی کیونکہ میرے سامنے تو افیکٹس آگئے ہیں ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ کیسے پلان کر کے لوگوں کو لوگوں کو حملہ کروایا گیا ہے فوجی امارتوں کے اوپر پنڈی کے اندر پولیس نے پیچھے سے کراؤڈ آگے کھڑا تھا پیچھے سے پولیس نے ان کو پر شیر ٹیر گیسنگ کر کے ان کو جی ایچ کیو کی طرف دھکیلہ ہے اور راستے میں کوئی پولیس نہیں تھی جی ایچ کیو کے یہاں جو ہوا ہے اب ہم لاہور جانتے ہیں میں تو پیدا یہاں ہوں یہ پاس ہی تو ہے تین چار میل یہاں سے ہے وہ کور کمانڈر کبھی سنے کہ کور کمانڈر لیبرٹی سے لوگ چل رہے ہوں اور کور کمانڈر گھر پہنچ رہے ہوں اور وہ خالی پڑا ہو وہ کوئی کوئی یعنی کور کمانڈر اتنی بڑی پوزشن ہوتی ہے اس کو پر کوئی بچانے والا نہیں آئے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کدھر ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگیں گے پتہ تو چلے وہ کونسی شکلیں تھی جنہوں نے جلایا ہے جی تو ناظرین آپ نے عمران حان کا حطاب سنا عمران حان آج اچانک گھر سے باہر آئے اور حطاب کرنا شروع کر دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ جو لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں زمان پارک میں میرے گھر میں کتنے دہشت گھر چھپے ہوئے ہیں تو نون لیگ کا تو کہنا تھا یا پی ڈی ایم کا کہنا تھا کہ یہاں پر تو چالیس پچاس دہشت گھر چھپے ہوئے ہیں لیکن میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ میڈیا آیا اور انہوں نے خود اپنی آپ سے دیکھ لیا کہ یہاں پر کتنے دہشت گھر چھپے ہوئے ہیں اور میں نہ جھکا ہوں اور نہ جھکوں گا ان کے آگے میں ان کا مقابلہ کروں گا تو یہ تھا جناب عمران حان صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ